وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ اس نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے جو آباب ہمارے گزشتہ اور اس سے متصل پچھلے درس میں شریک نہیں ہوئے ان کے لیے میں سیاہ کو سباہ کرز کر دوں اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے جو نام کی مناسبت بنی اس آیت کو ذکر فرمایا اللہ و نور و سماوات والارد اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمین کا نور ہے نور بمانا منتظم تھا نور بمانا مدبر تھا نور بمانا پوری کائنات کو ہدایت دینے والا تھا اور پھر اس کے بعد اللہ نے دو مثالیں بیان فرمائیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کی مثال کیا ہے اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کی مثال کیا ہے جو کافر ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے نورِ ہدایت سے دور ہیں ان کی دو مثالیں بیان فرمائیں ایک سراب اور دوسرا ظلمت دور سے دیکھ کر چمکتی چیز سے دھوکھا کھا جانا یہ سراب ہے اللہ فرما رہا ہے اہلِ ایمان کے علاوہ جتنے گروہ دنیا میں بستے ہیں وہ گویا کہ سراب کے پیچھے بھاگتے ہیں انہیں نظر کچھ اور آتا ہے لیکن حقیقت حال کچھ اور ہوتی ہے اور دوسرا تاریکیاں ہیں تاریکی در تاریکی ہے در تاریکی ہے جہاں رہتے ہیں وہاں تاریکی ہے اوپر نیچے نظر دوڑائیں تو تاریکی ہے تو یہ ان لوگوں کی مثالیں جو اللہ کے نور سے محروم ہیں اب اللہ نے جو نورِ ہدایت دیا ہے وہ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کو دیا ہے صرف حضرتِ انسان کو نہیں دیا اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں کو اور دنیا کی ہر چیز کو جس کا وہ خالق ہے اس کو اللہ نے کوئی نہ کوئی اپنی تصویح اور اپنی طرف اس کی جو فکر ہے اس کو مائل کیا ہے اور اگر ضرورت پڑتی تو پھر درختوں کو بھی بولنے کی طاقت مل جاتی پتھروں کو بھی بولنے کی طاقت مل جاتی یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے جو اللہ نے اپنی ساری مخلوقات کو عطا کرمائی ہے تو آج کی آیات مبارکہ جو ہیں وہ اللہ تعالی کی وحدانیت اور اس کی مخلوقات کی تصویحات کے اوپر مشتمل ہیں کہ جانور چلتے دو ٹانگوں پہ ہیں چار پہ بھی چلتے ہیں کچھ پیٹ کے بال چلتے ہیں اللہ فرما رہے ہر ایک کی جو تذکیر ہے اور ہر ایک کی جو ہدایت کا سامان ہے وہ ہم نے کر دیا ہے ترجمہ بڑا آسان ہے آج کی آیات مبارکہ کا میری اور آپ کی آفاقی زندگی میں ہم ساری کی نے یہ مشاہدہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اللہ خطاب فرما رہے ہیں اور اس کے سب سے پہلے مخاطب جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور پھر ہر قرآن پڑھنے والا قیامت تک کے لئے علم تارہ کیا آپ نے غور نہیں کیا اے قرآن کو پڑھنے والے کیا تُو نے غور نہیں کیا اے میرے حبیب کیا آپ نے غور نہیں فرمایا ان اللہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی ہے یو سبحو تسبیح بیان کرتی ہے لہو جس کی من فس سماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے والارد اور جو کچھ زمین میں ہے ہر چیز اللہ کی پاکی بیان فرماتی ہے یہاں سے یہ پتا چلا جمادات نباتات حیوانات یہ لیونگ اور نون لیونگ ٹھنگ کا تصور ہمارے لئے ہے لیکن اللہ کی تسبیح ہر چیز بیان فرما رہی ہے یہ اللہ کی قدرت کے مطابق ہے کہ وہ کیسے اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے ایک الگ چیز کو ذکر فرما دیا وَتْعَرُوا صَافَاتْ اور اے مخاطب قرآن کے سامے ذرا غور تو کر زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے وَتْعَرُوا اور جو پرندے ہیں صَافَاتْ وہ اپنے پر پھیلائے ہوئے وہ بھی جب اڑتے ہیں تو وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کُلُن قَدْ عَالِمَ صَلَاتَهُ وَتَصْبِحَهُ کُلُن ہر ایک اللہ کی مخلوق میں سے قَدْ عَالِمَ تحقیق وہ جانتا ہے وہ علم رکھتا ہے صَلَاتَهُ جو اس کی اپنی مخصوص دعا اور نماز ہے اس کو وَتَصْبِحَهُ اور جو اس کی اپنی تصویح ہے اس کو وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے جیسے انسان کی اپنی عبادات ہیں باقی مخلوقات کی اپنی عبادات ہیں آپ دیکھیں تو تاجد کے ٹائم ایک مرغ بھی آزان دیتا ہے اور اس کے علاوہ چوبیس گھنٹوں میں اللہ کا ذکر ہر جگہ پہ گونجتا ہے تو یہ ہر ایک کی اپنی دعا ہے اور ہر ایک کی اپنی ایک تصویح ہے جس کو ہر انسان جانتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اور جانتے تو ہیں کیا وہ کرتے بھی ہیں فرمائے وَاللَّهُ عَلِيمٌ اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے بِمَا يَفْعَلُونَ جو وہ کرتے ہیں جانتے ہیں کبھی کبھی اس کے اندر سستی بھی ہو جاتی ہے حضرت انسان سے سستی ہو جاتی ہے جو اشرف المخلوقات ہے تو اس لیے اللہ فرمارہ جانتے سارے ہیں لیکن جو وہ کرتے ہیں پھر اس کو اللہ جان رہا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَلَّهِ الْمَسِيرُ اور اس کے بعد کے تصویح ہر ایک اس کی بیان کرتا ہے اور پھر اللہ کی بادشاہی کتنی بڑی ہے وَلِلَّهِ وَاوْكَمَنَا اور لِلَّهِ اللہ ہی کے لیے ہے مُلْكُ السَّمَاوَاتِ آسمانوں کی بادشاہی وَالْأَرْضِ اور زمین کی بادشاہی وَإِلَلَّهِ الْمَسِيرُ اور ساری جو لوٹنا ہے سارا وہ صرف اللہ کی طرف ہی ہے وَإِلَلَّهِ اور اللہ کی طرف ہی ہے المسیر جانا لوٹنا واپس ہونا عَلَمْتَرْ أَنَّ اللَّهِ يُزْجِي صَحَابًا سُمَّ يُعَلِّفُ بَيْنَهُ سُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَ الْوَدْكَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَسْرِفُ اَمْ مَنْ يَشَاءُ يَقَادُ سَنَابَرْكِهِ يَزْحَبُ بِالْعَبْصَارِ یہ وہ آیت ہے جو ہماری روز مرا زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج سائنس بھی یہی کہتی ہے زمین سے بخارات اٹھتے ہیں وہ ایک خاص ایٹموسفیر پہ جا کے بادل کی شکل اختیار کرتے ہیں وہاں سے پھر ایک خاص ایٹموسفیر پہ وہ بادل جو ہیں وہ پانی کے اترنے کا سباب بنتے ہیں جس کو ہم بارش کہتے ہیں تو یہ موسم کے اندر جو تازکی ہے اور یہ انسان کو جو سہولت ملنی ہے کبھی سرد موسم کی کبھی گرم موسم کی تو یہ اللہ فرما رہا ہے یہ میری قدرت ہے یہ میری قدرت ہے کہ اس کیلئے میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے تیار کر دیا ہے آپ اندازہ فرمائیں آئی ٹی جہاں بھی پہنچ جائے نیچرل رین اور بارش پوسیبل نہیں ہے کہ چلیں بارش تو جہاز کے ذریعے بھی ہو جائے گی کوخاص ایٹموسفیر پہ بھی ہو جائے گی لیکن جو قدرتی موسم کے اندر تازگی ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے موسم کے ساتھ ہی ہے آپ اندازہ کریں کہ ہم ایک اپنے کمرے کا روم کا گرمیوں میں جو ہے وہ کولنگ مینج کرنے کے لیے ہم ایک دو ٹن کے ایسی پہ پچیس سے تیس دار پیا بل پے کرتے ہیں تو یہ جو اللہ کی دی ہوئی ٹھنڈک ہے وہ کس لیول کی ہے اور اللہ کی دی ہوئی جو دھوپ ہے جس میں وٹیمنز ہیں یہ ساری اللہ کی قدرتیں ہیں علم تارہ کیا تُو نے غور نہیں کیا ہے مخاطب ایسا میں ان اللہ یز جی صحابہ اللہ تبارک و تعالی چلاتا ہے آہستہ آہستہ صحابہ بادل کو اللہ تبارک و تعالی آہستہ آہستہ بادل کو چلاتا ہے بادل کو لے کے جاتا ہے سمہ یعلف بینہو سمہ پھر یعلف علفت قائم کرنا قریب آ جانا سمہ یعلف بینہو پھر اللہ بادل کو جوڑ دیتا ہے یعنی بخارات اٹھتے ہیں یہ اٹھتے اٹھتے پھر بادل جو ہے وہ جوڑ جاتا ہے بادل کی شکل میں سمہ یجعالہو رکامہ سمہ کا معنی پھر یجعالہو پھر اس کے جو بکھرے ہوئے ٹکڑے ہیں ان کو رکامہ اللہ تہ در تہ بنا دیتا ہے ایک نیچے اوپر تہ پھر ایک اور تہ پھر ایک اور تہ پہلے جو ہے وہ غبار کی شکل میں چیزیں اٹھتی ہیں پھر بادل بنتا ہے بادل قریب آتے ہیں ان کے اندر تہ در تہ بادل پھر بن جاتے ہیں فتر الود کا یا خروجو من خلالہی پھر فاکمہ نپس طرح تو دیکھتا ہے الود کا ایک بارش کے نکلنے کو یا خروجو من خلالہی جو اس کے درمیان سے جو ہے وہ پانی بارش کی شکل میں نکلتا ہے یہ تو دیکھتا ہے وَيُنَزِّلُوا مِنَ السَّمَائِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِمْ بَرَدٍ اور اب پھر یہ بھی ہے کہ پاڑوں کے اوپر جو ہم دیکھتے ہیں گلیشئرز ہیں وہاں برف ہے وہاں برف کا پگلنا ہے اور ٹھنڈا کا نیچے آنا ہے وَيُنَزِّلُوا اور پھر نازل ہوتا ہے مِنَ السَّمَائِ آسمان سے مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِمْ بَرَدٍ وہ لگتا ایسے ہی ہے کہ جیسے بادل کو انسان دور سے دیکھے یا آسمان کو تو لگتا ہے کہ دو پاڑوں کے اوپر اللہ نے اس کو رکھ دیا ہوا ہے جو اس کی منظر کشی کی جا رہی ہے وَيُنَزِّلُوا مِنَ السَّمَائِ مِنْ جِبَالٍ جو چیز آسمان سے نازل ہو رہی ہوتی ہے وہ لگتا ایسے ہے کہ مِنْ جِبَالٍ وہ پہاڑوں جبل کمانا پہاڑ اور جبال اس کی جمع ہے وہ پہاڑوں کی طرح ہے اور فِيْهَ مِمْ بَرَدٍ اور اس کے اندر پھر جو ہے وہ برف ہے جو تھندک ہے اس کی کیفیت محسوس ہوتی ہے فَيُّسِبُ بِهِ مَنْ يَشَاع پھر اللہ تبارک وطالعہ پہنچاتا ہے اس سے جس کو چاہتا ہے بارش کہاں نازل ہوتی ہے ندیاں نالے کہاں جاتے ہیں نہر کہاں جاتی ہے دریا اور سمندر تک کتنے ایک لوگ اور اللہ کی مخلوقات اس سے فیسیلیٹیٹ ہوتی ہیں فَيُّسِبُ بِهِ مَنْ يَشَاع پس وہ چاہتا ہے اصحابہ یوسیبو کا معنی ہوتا ہے پہنچانا ہمیں ایک لفظ بولتے ہیں اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو مسئیبت آگئی تو مسئیبت کا معنی ہے پہنچ جانا کسی آزمائش کا تو فیسیبو پھر وہ اللہ پہنچاتا ہے اس سے مَنْ يَشَاع جس کو چاہتا ہے لوگوں کی کھیتیاں سہراب ہوتی ہیں پانی جانور پانی پیتے ہیں پورا نظام ہے ایک نیری کہاں سے پانی نکلتا ہے کہاں سے کہاں تک جاتا ہے پس پہنچا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جس کو چاہتا ہے اور پہنچانا پھر دو قسم کا ہے کسی کے لیے یہ جانا رحمت ہوتا ہے اور کسی کے لیے یہ جانا زہمت بن جاتا ہے تو فیسیبو کے اندر دونوں مفہوم ہیں فیسیبو بہی مَنْ يَشَاع جس کو چاہتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے فصلوں کا انسان بھی مرتے ہیں اسی سہلاب سے اور پانی کے ریلوں سے وَيَسْرِفُوا أَمْ مَنْ يَشَاع اور پھر دیتا ہے اس سے مَنْ يَشَاع جس کو چاہتا ہے تو یہ اللہ کی قدرت ہے جس کی طرف اللہ ہماری توجہ فرما رہے ہیں اب پھر ہم نے دیکھا کہ بارش کے دوران جو ہے وہ بادل جو ہے وہ گرجتا ہے اور بجلی چمکتی ہے تو اس وقت انسان پھر اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کی ایک کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ بجلی کی جو چمک ہے وہ گاہے گاہے انسان کو بھی اچک لیتی ہے انسان اپنے جو پاؤں زمین ہے اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل جاتی ہے اس کیفیت میں چلا جاتا ہے یقادو قریب ہوتا ہے سنابر کے ہی کہ جو بجلی کی چمک ہے اس کی یزحابو بالابسار وہ اس کی آنکھوں کی بینائی ہی لے جائے گی یعنی اتنی بڑی چمک ہے اس کی کہ انسان کی اپنی جو آنکھوں کی روشنی ہے وہ اس کے سامنے مدم پڑ جاتی ہے تو یقادو قریب ہے کہ سنابر کے ہی کہ اس کی جو بجلی کی چمک ہے یزحابو وہ لے جائے بالابسار اس کی آنکھوں کو اور اس کی آنکھوں کی جو بینائی ہے اس کو تو یہ اللہ کی قدرت کی دوسری بڑی نشانی اللہ نے بیان فرمائی سارا کچھ زمین و آسمان میں اللہ کا اس کے اندر انسان کو فیسیلیٹ کرنے کیلئے اللہ نے جو کچھ بھی یہ بارش کے نزول کی قیفیت بیان فرمائی بادلوں کی شکل میں تالابوں ندیوں سہلابوں اور سمندروں کی شکل میں یہ بھی اللہ کی قدرت ہے یوکلیب اللہ اللہ لیلہ و النہار انہ فی ذالک اللہ عبرتاللہ لیلہ و سا یہ اسے بھی بڑی نشانی ہے یہ کام وہ ہے جو اللہ ہر روز دکھاتا ہے ہر روز اب رات گزری دن آیا دن گزرے گا رات آئے گی انسان کی تھکاوت انسان کا آرام یہ ساری باتیں اللہ نے یہاں پر فرما دی یوکلیبو بدلی کرتا رہتا ہے تبدیل فرماتا رہتا ہے اللہ ہو اللہ 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 لیلہ رات کو و النہارا دن اور رات کی اللہ تبدیلی فرما رہا ہے اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہزاروں فرشتے معمور ہیں صرف اس بات پر کہ جو سورج کو مشرق سے مغرب تک لے کے آتے ہیں اور پھر ہزاروں لاکھوں جو فرشتے ہیں وہ معمور ہیں جو چاند کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر حضرت انسان کی خدمت کے لئے لے کے جاتے ہیں قدرت اللہ کی ہے جیسے فرشتوں کا تصور ہے کرامن کاتبین کا ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بنانے کا رزق کا یہ ساری باتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کا پورا نظام صرف حضرت انسان کے لئے بنایا ہے یعنی یہ دن اور رات کا آنا جانا یہ ساری مخلوقات کے حوالے سے ہیں کہ اگر دن کی جو سورج کی تپش ہے وہ نہ ہو تو آپ کا پودا اگ نہیں سکتا اور اگر جو رات ہے اس کے اگر چاند کی جو ہے وہ نورانیت نہ ہو تو شاید وہ جو پودے اور پھالیں وہ میٹھے کھٹے نہیں ہو سکتے یہ رب کا پورا نظام ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ فکر ملتی کس کو ہے اِنَّا فِي ذَلَكَ لَعِبْرَتَ لِعُلِ الْعَبْصَارِ اِنَّا کَوَانَا بِي شَكْ فِي ذَلَكَ اس پورے پروسیجر میں لَعِبْرَ عِبْرَتَ ہے لیکن حیکن کے لئے لِعُلِ الْعَبْصَارِ سوچنے سمجھنے والوں کے لئے جو اللہ کی قدرت میں غور کرتے ہیں اسی لئے قرآن میں سب سے زیادہ حکم جو ہے وہ غور و فکر کا ہے یہ ایک بات مشہور ہو گئی ہے شاید لوگوں میں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ حکم نماز کا ہے پریکٹیکلز میں سب سے زیادہ حکم نماز کا ہی ہے لیکن ساڑھ سات سو دفعہ نماز کا ذکر ہے یہ تیس پاروں میں ہمیں اتنی ریپیٹیشن کے ساتھ نماز کا حکم نہیں ملتا سب سے زیادہ حکم ہر چوتھی آیت میں ہمیں جو نظر آرہا ہے وہ غور و فکر ہے تفکر ہے تدبر ہے اللہ کی قدرت میں جیسے دو تین آیات ہم نے پڑھی بھئی بادلوں میں غور کرو کیا تم نے نہیں دیکھا پرندوں کو نہیں دیکھا اس سے پہلے نور اور ظلمت کے دونوں معاملات ہیں ہاں شاید اس کا سینس یہ تھا کہ جو اسلام نے پریکٹیکلز دی ہیں ان میں سب سے زیادہ حکم نماز کا ہے کیونکہ آج سال کے بعد ہے زکاة بھی سال کے بعد ہے روزے بھی سال کے بعد ہیں ایک نماز ہی ہے کہ جو انسان کے اوپر پانچ دفعہ پورے دن میں فرض ہے تو وہ ریپیٹیشن وہ زیادتی جو ہے اس کو اوورال معمول کر دیا گیا لیکن سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ اللہ کے اللہ کے راستے میں اس کی صفات میں غور و فکر ہے ایک اور چیز بھئی یہاں پر ایڈ کر لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غارہ حراہ میں تشریف لے جاتے تو پچیس سال کی عمر میں تو راؤنڈ اباؤٹ آپ نے جانا شروع کر دیا اور چالیس سال میں اعلان نبوت فرمایا اس سے پہلے بھی جانا تھا وہ جو وہاں جانا تھا اور منیموم پندرہ سال بیٹھنا تھا منیموم کی میں بات کر رہا ہوں حالکہ اس سے زیادہ بھی تھا اس سے چھوٹی عمر میں بھی تحنس کے الفاظ ہیں بخاری کی تین عمر عدیث ہے بڑی طویل عدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی کیسے آتی تو آپ جو ہے وہ اس غار میں تشریف لے جاتے وہاں کرتے کیا آپ کا ہونا وہاں پر مودسی نے لکھا ہے وہاں پر صرف تفکر تھا اور تدبر تھا کیونکہ عبادات تو بنی ہی بعد میں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے بنی ہیں لہٰذا وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا غور و فکر کے لئے تھا اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے جانوروں کو رزق کون دیتا ہے تو یہ سارا جو غور و فکر تھا یہ حضور کی اس غار احراق کی کیفیت میں تھا جو کتنے سال پہ مشتمل رہا تو پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل کی طرف نکالا ہے اس لئے غور و فکر جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّتِمْ مِمْ مَاِنْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلَى بَتْنِئِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلَى رِجْلَيْنْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلَى عَرْبَئِنْ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَيْءٍ قدیر یہ بھی آیتیں مبارکہ جو ہے ہمارے روز مارا زندگی میں ہے کچھ جانوار وہ ہیں جو پیٹ کے بال چلتے ہیں رینگ کا کچھ وہ ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں کچھ وہ ہیں جو چار پہ چلتے ہیں اللہ فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے میں اس کے مطابق اس کو پیدا فرما دیتا ہوں وَاللَّهُ وَاوْ کَمَنَا اور اللہ تبارک و تعالی نے خالہ کا پیدا فرمائے ہیں کُلَّ دَابَتٍ ہر جانوار کو مِمْمَائِنْ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو کس سے پیدا فرمایا ہر زندہ چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا فرمایا اس کا پہلا جو مادہ ہے وہ اس کا وٹر اور پانی ہے فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلَابَتْنِهِ فَاکَمَنَا پَسْ مِنْ هُمْ ان جانوروں میں سے کچھ وہ ہیں مَنْ يَمْشِيْ جو چلتے ہیں رینگتے ہیں الابت نے ہی اپنے پیٹ پیٹ کے بعد جیسے سامپ کی کیفیت ہے آپ اور مگر مچ کو بھی دیکھ سکتے ہیں پانی پہ چلتا ہے اس کا چلنا جو ہے وہ پیٹ کے بالے وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلَا رِجْ لَيْنْ وَاوْ کَمَنَا اور مِنْ هُمْ ان میں سے کچھ وہ ہیں مَنْ يَمْشِيْ جو چلتے ہیں الا رِجْ لَيْنْ دو پاؤں کے اوپر دو ٹاوں کے اوپر چلتے ہیں حضرت انسان ان میں شامل ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلَا عَرْبَا وَاوْ کَمَنَا اور مِنْهُمْ ان میں سے کچھ وہ ہیں مَنْ يَمْشِيْ جو چلتے ہیں الا عَرْبَا چار پر جن کو چو پائے کہتے ہیں یا چار پائے کہتے ہیں یخلق اللہ ما یشاء یخلق پیدا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی ما یشاء جو چاہتا ہے اللہ اسی طرح پیدا فرماتا ہے ان اللہ علا کل شیئن قدیر ان اللہ بے شاک اللہ تبارک و تعالی علا کل شیئن ہر ایک چیز کے اوپر قدیر قادر ہے آخری آیت مبارکہ اس کے ساتھ جو متصل ملتی ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَحْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَقَدْ أَنزَلْنَا تَحْقِيق ہم نے اتاری ہیں آیات مُبَيِّنَات واضح نشانیاں اور واضح کرنے والی نشانیاں یہاں دیکھیں آیات مُبَيِّنَاتٍ نہیں ہیں بلکہ آیات مُبَيِّنَاتٍ ایسی نشانیاں ہیں جو خود واضح نہیں ہیں خود بھی واضح ہیں اور لوگوں کو راہ حق کی طرف لے کے بھی آنے والی ہیں وہ نشانیاں انہیں بتلا رہی ہیں کہ واقعی اس کائنات کا کو خالق ضرور ہے وَاللَّهُ يَحْدِي مَنْ يَشَاءُ اور اللہ تبارک وطالعہ ہدایت دیتا ہے پہنچا دیتا ہے مَنْ يَشَاءُ جسے چاہتا ہے کہاں تک الَا سِرَاطِم مُسْتَقِيم اسی دے راست ہے تک اللہ جس کو چاہتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے تو اللہ کی قدرت کی باتیں تھی آئی ساری سائیات پڑی تھی منافقین کا تذکرہ تھا جس میں ہم مائشہ کے اوپر تومت لگائی یہ جو اگلی آیتیں مبارکہ ہیں اس کا خاص شان نزول بھی جو ہے وہ ایک یہودی کے بارے منافق کے بارے میں ہے جس کا یہودی کے ساتھ تنازعہ ہو گیا تو یہ اگلی آیتیں مبارکہ ہیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کی کبھا سٹھ ترین سٹھ چون سٹھ کے قریب آیاتیں مبارکہ ہیں تو یہ اس کے اختتامی خطبہ مزید آگے ہے کچھ گروں میں آنے جانے کے عداب ہیں اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے اور سورہ نور کے جو نور ہے اس سے ہمارے دل کو ہمارے ذہنوں کو جلہ نصیب فرمائے وَمَا لَيْهِ اللَّا الْبَلَا بارکہ موسیقی